پلیز ایک منٹ اگر گزارش ہو جنہاں اخباب نے پہلے آت کھڑا کی تو اسے بعد ترنتی آنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عرشت اقبال میرا نام ہے بڑویر قریبی گاؤں ہیں بڑویر سے تعلق ہے اور میرا اس گروپ سے تعلق ہے کہ پشتو اور ہند کو دونوں ہماری مادری زمانے ہیں یعنی میری والدہ کا تعلق والدہ کا تعلق پراپر پشاور سے ہے اور میرے والد پختون ہے اس لحاظ سے پشتو اور ہند کو دونوں ہماری مادری زمان سمجھتا ہوں بہرحال سوال یہ ہے کہ گندارہ ہند کو بوٹ ہند کو کے حوالے سے ہم یہ سن رہے ہیں اور یہ بات حقیقت بھی ہے یہ چھ ہزار سال پرانی ہے لیکن یہ پشاور میرا پشاور بھی ہزاروں سال پرانا شہر ہے مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ پشاور مٹتا جا رہا ہے پشاور ختم ہوتا جا رہا ہے پشاور کے درو دیوار گرتے جا رہے ہیں پشاور کے منقش پشاور کے بردریا پشاور کے درو دیوار ختم ہوتے جا رہے ہیں ہند کو گندارہ ہند کو بوٹ تجویز یہ ہے کہ وہ پشاور کی اس مٹتی ہوئی تحزیب کے حوالے سے کیا کر رہی ہے یا ان کے کیا پرانگرام ہے میں اپنے اس تاثرات کو آیوب صابر صاحب کے اس شہر پر ختم کر رہا ہوں کہ کہیں پشاور یہ نہ کہے کہ مجھے محفوظ کر لے اے زمانے مجھے محفوظ کر لے اے زمانے میں ایک قطبہ ہوں مٹتا جا رہا ہوں بہت اچھا جی اسے واسطے پشاور بچاؤ ایک تحریک شروع ہوئی ہے پتہ نہیں اور کدھر گئی لیکن اے وے کے باقیدہ اسے واسطے ایک پروگرام بڑھائے گئے ہیں لیکن کچھ ایک وقت اور زمانے دا سفر ہوندہ ہے اوزج کار پھر چیزاں جاندیاں تے کچھ نمیاں آندیاں جنہیں جا کے دلی تے لکھنو دے شہر دیکھے ہوئے ہیں یہ دنیا دے اور قدیم جڑے شہر ہیں اوزے اندرے سارے تغییرات جنہیں پیدا ہوندے رہن دیں لیکن اوزے کچھ آثار جنہیں انہوں بچانے دی کوشش کیتی جنہ دی ہے اور اسی طرح ساڑی بھی کوشش ہے ہوئے کہ جڑیاں پرانی تاریخی عمارتہ ایتھ رہ گئی ہیں انہوں اسی محفوظ کریں فصیل شہر دے ایک ٹکڑے نو محفوظ کریں گور کھٹڑی نو محفوظ کریں کلہ بھلا سار نو محفوظ کریں کنٹاکار نو محفوظ کریں اور جڑے ساڑے پرانے شہر بلکہ ایسی تے چانے ہیں کہ پشاور شہر دے اندر اسی اسنو ایک پیڈسٹرین سٹی بلا دیں جنہیں اندر صرف پیدل لوگ پھرن اور ویکلر ٹریفک نو بھی اسی روک دیں اور اس طریقے میں بہت سارے تجاویز اور سٹی فادرز دنالہ سی بیٹھ سی ہیں اور جو ساڑا بس ہو ساکتا ہے اس سوالے میں تو انہوں ایک گل کریں کہ کچھ عرصہ پہلے حکومت صبح سرد نے پشاور دے بہنگم ٹریفک اور اسے نظام درست کرنے سے ایک فارنچو ٹیم منگوائی انہوں نے آکے تھے پشاور پی سی نجکار قیام کیتا ہے ایک دو دن شہر دے اندر پھرن تو اسے بعد انہوں نے دو تین مینے دا منڈیٹ ہے ریپورٹ لکھنے دا انہوں نے ایک ستر لکھی ہے کوٹے بل کوٹے کہ ڈیمالش دہ ہول سیٹی اور بلڈ ا نیو سیٹی اور دن آج سی دس ہزار سال پرانے گدہ گانیاں جڑیاں ہو پہیاں اوڈے جکار تو اسی اٹھارہ پہیاں والے جڑے ٹرک گوسیڑس ہو تو جو صورتحال بڑھ سی ہوتا ہے تو دیٹس بٹ نیچرل تو اوڈے شہران دے اندر تبدیلیاں آن دیا ہون اور او اسنو رکنے وستے بھی کومتا سسٹم ہر جگہ موجود ہون اس وجہ دے انہوں نے اسی کوشش کر سی ہیں کہ جڑی ساڑے آثار ہون رہ جو ہون جڑے نہیں رہ ساکتے اوڈے انہوں نے اسی آپ بیٹو رہے ہیں ہر ایک پہ ساڑے قبرستان ہی نہیں رہے قبرستان رہتے لوکہ نے غسل خانے تھے باترون تھے اور ننوائی تے الوائی دی دکانہ بڑھا لیتی ہیں تو سارا کچھ مٹ گیا ہے بس او اسی اسنو بچانے دی کوشش کرنے پہیا چھاڑے نال تو اسی تعاون کرو امت کرو اور جہ کو چھاڑے پروگرام ہونے انشاءاللہ اسے اسے عمل درامت کرسی ہیں دامے درمے قدمے سخنے ایسا نے دو سالان دی محنت دے بعد ایک اجتماع کیتا ہوئے جیسا نے سارے پاکستان اور دنیا چھو لوگوں نے بلایا ہے انہیں یہ تجاویز ساڑے کل تحریری طورتے بھی آگئی ہیں زبانی بھی آگئی ہیں انہیں ساڑے تمام چیزیں چھپ بھی جاسون حکومت دے مختلف اداریاں نے بھی اسی اپروچ کرسی ہیں انجیوز نے بھی کرسی ہیں اور اس طرح یہ کوئی چیز کوئی لمحہ مرحلہ حتمی نہیں ہوندہ ایک آغاز ہوندہ ہے اس آنے آج ایک تحریک دا آغاز کیتا ہے ان کو زبان اور تہذیب اور صوبت سرائد اور پشاور اور یہ تمام ثقافتی جڑے آثار انہوں نے بچانے انہوں نے وگے ودانے لیوستے انشاءاللہ یہ پروسس اگے چل در ایسی جی تسی اسے بعد در جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نظیر حسین میرا نام ہے فرماسوٹیکلی جو از اپیل منیجر قام کرنا دو میں بڑا پرام توانے قائم کیتا ہے مائک تھوڑا نظیر کر لو خیر اچھا بول لو سر اکتا تجویز ہے کہ ان کو خندارہ ان کو بورڈ پڑے لوگوں نے قائم کیتا ہے خوش ہی دی گالے لیکن کہ اس بورڈ دینال قائم اونے دینال ان کو زبان دے لوگ ترکی کرلے سن میرا خیال ہے تو سیزا جواب دیسو کہ نہیں کر سکتا اس میں سے ضرورت ایک تحریک دی کونوں پتا ہے کہ تحریک تصویر لگی ہے قدیعظم دی اکیلے ہی چلا تھا میں جانے میں منظر لوگ آتے گئے اور کافلہ بنتا گیا اس صورت دینال تحریک دینال اگر اسی چل سیاں انشاءاللہ ان کو زبان لوگ ترکی کر سن اگر صرف بورڈ ہو سی تو بورڈ دینال قائم کر دینال ترکی قدی بھی نہیں ہو سی بورڈ دا مطلب جڑا ہے وہ این ہی اندہ کہ بسانے بعد دروازے تے بورڈ لگاتا ہے بورڈ دا مطلب جڑا ہے ایک تحریک ہے اس تحریک دا پہلا قدم جڑا ہے اویرنیس کریئٹ کرنے اور اویرنیس کریئٹ کرنے وستے سر سید احمد خان سی لے کہ قائدیعظم تک دا جڑا عرصہ بھی قائدیعظم دا تو انہی والے تیزن کار سو سال دا عرصہ گزرا بھی اور اسے اندر تقریباً ایک لکھ لوگن یا قربانیاں بھی شامل اور خون شامل ہوئے ہیں کہ تحریکہ جڑی ہیں تو خون بھی مانگ دیاں پیسہ بھی مانگ دیاں اے اسی سارا سلسلہ جڑا ہے اسے دیکھ کے قدم با قدم جڑا ہے ساڑی کوئی سیاسی تحریک نہیں گی اے ایک تحذیبی ثقافتی ساڑی تحریک ہے اسی کوئی نوہ ملک یا نوہ صوبہ یا نوہ شہر نہیں مانگ رہے ہیں کیسی حصے وستے جڑے تھے وہ نکل رہے تھے اسی اسی پاکستان دے اندر رہن دے ہوئے ہیں سانے جڑی اپنے ایڈنٹیٹی گم کیتی ہے سانے کسی زبان دے کو گم نہیں کیتی سانے اردو زبان دے کو گم کیتی ہے اردو دے نالا سی آپڑا کہنے ہیں یار اردو بھی روے تھے ساڑھا جڑا باقی دا جڑا آپڑے ثقافتی زبان ہے اس دوسری قائم رکھ کے تھے اگے چلائیے کیونکہ اردو جڑے تھے پاکستان پاکستان جڑے تھے اردو دے وہ جنال بڑھاوے اے تحریک جڑی ہے اگے چل سی انشاءاللہ سلام دل جی ادھر ایک ادھر صاحبہ میرے پاس ایک چھوٹی تجویز ہے ایک سیکنڈ مائک آگیا میرے پاس خود قدرتی میں اپنے گندارہ ہند کو بورڈ کے کرتا درتا جتنے بھی احباب ہیں ان کی توجہ اس بات کی طرح دلوانا چلاتا ہوں کہ اس خوبصورت موقع پر اگر میک مڈاک کو کہا جائے کہ ہند کو عالمی کانفرنس جو ہے اس کا ایک ٹکٹ جاری کیا جائے جس پر تصویر جو ہے وہ سائن شاوری رحمت اللہ کی بلکل ٹھیک ہے اس تجویر اس تجویر نو انشاءاللہ سی لکھ کے تے مطالق کا جڑا محکمہ ہے اور اسے باقیدہ پورے ہندر پرسنڈ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں بلکہ ایسی اے چاسی ہے کہ ساڑی اس کانفرنس دے والے دنال بھی ایک ٹکٹ جڑے تھا جاری کی تا جو ہے یہ تھا یہ ٹکن اور سیمبلز یہ ٹکن اور سیمبل دے نال نال انشاءاللہ سی اپنے جڑا ہے اپنے من اور اپنے تن اور اپنے دھن اور اپنے گھن اور گھرے سب چیزہ نو بچا کے تے بس اگے گے مرغابی دے گٹے گٹے ٹردے جاسی ہے جتے جتے ساڑی ساڑی موکہ ملدہ جاسی جتے ساڑی جگہ ملسی جسی جگہ بڑھاندے جاسی ہے ٹھیک ہے نے جی سانے تے گراؤنڈ لوس کیتا ہے اسی اپنے جڑا گمشدہ گراؤنڈ ہے جڑا بیس پچی سال دی غفرت ساڑی زبان دیتے آئیے ساڑی ثقافت دیتے آئیے یارہ جی جڑے شہر دیجکار پائی لکھ دیا باری دیتے پنجی لکھ افغان ماجرہ آج انہوں نے تسی بچا ساکتے ہو کیوں نہیں بچا ساکتا یہ جڑے تسی بچ گئے ہو شکر کرو کہ کو تھلے بہتا بڑھ گئے ہو